اسلام علیکم مزلیوز میں آپ کا ویڈیو بنا کر دے رہا ہوں کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اور ایسی کونسی وجوہات ہیں جن کی بنابار یہ بائیک جو موڈ سیکل ہے ہماری یہ مسئلہ کرتی ہے کہ صبح یا اگر صبح تو علاوہ بھی کہیں بھر بھی یہ پندرہ بیس منٹ کھڑی ہو جائے بند کر دیں اس کے بعد یہ سٹارٹنگ میں پرابلم کرتی ہے تو ان تمام وجوہات کی جو حل ہے اس کی کیا وجوہات ہے کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس جو نوکس ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ دین میں شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی بہن سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اس کا پلاگ کیسے ہے سب سے پہلے ہم اس کا پلاگ اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو ایک بات آپ نے ذہنشی رکھنی ہے کہ آپ کے بائک دعا نہ دیتی ہو اگر آپ کے بائک دعا دیتی ہو تو کچھ بھی کرنے سے آپ کی جو کہلیں کہ سٹارٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کو اس کا رنگ پیسٹن کا کام لازمی کروانا ہوگا تو چاہیے اگر آپ کے بائک بلکل ٹھیک ہے دعا نے بغیرہ نہیں دیتی انجن آئل پورا نکالتی ہے تو آئیے اب ہم چیک کریں کہ یہ کیک بغیرہ کیوں نہیں دیتی ہے سردیگ موسے میں تو سب سے پہلے ہم اس کا پلاگ اوپن کریں گے ٹھیک ہے پلاگ اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے پلاگ میں آئل تو نہیں آیا اگر تو پلاگ میں آئل آیا ہوگا تو مجبورا ہمیں وہ چینج کرنا بڑے گا اثروائز میں آپ کو دوسری ایک ٹھیک بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پلاگ بلکل ہمارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل لال ہے درمیان میں سے اس کا مطلب ہے ہماری جو پیٹرول ایوریج ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے جتنا ہماری انجن کو پیٹرول چاہیے کنزمشن کے لیے وہ انجن کو پہنچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری انجن کو جتنا پیٹرول چاہیے وہ اس کو مل رہا ہے تو اگر آپ نے پلاگ چینج کرنا پڑے تو آپ ہمیشہ NG کے کمپنی کا پلاگ استعمال کیجئے یہ بہت اچھا پلاگ ہوتا ہے اس کے کوالٹی بہت ہی بہترین ہوتی ہے تو آئیے اب ہم اس کا کرانٹ چیک کریں گے کہ اس کے کرانٹ میں تو کئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی ہم اس کے جو یہ وال پریشر ہے یہاں پر پلاگ لگتا ہے تو یہ چوڑی بھی ٹھیک ہونی چاہیے یہ سب سے مہن چیز ہے اگر آپ پلاگ پانے سے پلاگ اوپن کریں تو احتیاط سے کیا کیجئے کہ بعض اکات پلاگ اوپن کرتے ہوئے چوڑی ہے جو وہ خراب ہو جاتی ہے اگر پلاگ زیادہ ٹائٹ ہو تو اس کو کھولنے سے گریز کریں اور کسی میں کہنے کے پاس لے جائے تو بہتر ہے تو آئیے ہم اس کا کرانٹ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کا جو کرانٹ ہے وہ بہت کم ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کرانٹ بہت کم آ رہے تو ہم اس کا کیا کریں گے ہم اس کا جو سائیڈ کور ہے ٹینکی کا وہ اوپن کر کے اس کا سی ڈی ای یونٹ ہے یہ دیکھو اس کو سی ڈی ای یونٹ کہتے ہیں اس کو ہم صاف کریں گے اچھے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کافی کچھ رہا جاتا ہوتا ہے کیونکہ یہ کرانٹ کے پاس کرنا ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کا سی ڈی ای جو یونٹ ہے وہ ہم اس کا صاف کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا جیک بھی صاف کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کا جیک لگا دیں گے اور جو پلاگ والی تار ہے جہاں پر ہولڈر لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے اگلی سیڈ سے تھوڑا سا کٹ لینا ہے کٹر سے ٹھیک ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کا پلاگ ابھی ہم اس کا کرانٹ چیک کریں گے کرانٹ آگے سے بہتر ہو گیا پہلے سے تو ابھی ہم اس کا پلاگ پکڑیں گے ابھی اس کا جو کرانٹ ہے بھائی کا وہ کم ہے تو اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ اس کی گھٹکا کوئل چینج کر دی تو بہتر ہے ادروائز آپ اس کا جو پوائنٹ ہے یہ دیکھیں چمنی ہے جس کو کہتے ہیں یہ چمنی کا پوائنٹ ہے ہم اس کو تھوڑا سا کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا کلوز کر دیا ہے تاکہ جو کرانٹ ہمارا کم ہے وہ بہت سانی پلاگ کے پوائنٹ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا کلوز کر دیا زیادہ کلوز نہیں کرنا ہے اس سے آپ کی بائک مسنگ شروع کر دے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو کلوز کر دیا کلوز کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو فٹ کریں گے فٹ کرنے کی ایک احتیاط لازمی کرنی ہے کہ یہ شروع کی چار پانچ چوڑیاں یہ ہاتھ سے ٹائٹ ہونی چاہیے نہیں کہ ہاتھ سے لگنی چاہیے اس سے آپ کے پلاگ کی جو چوڑی ہے ہیٹ میں جو اس کے وہ خراب نہیں ہوگی تو باقی چوڑیاں پلاگ پانے کے ساتھ ٹائٹ کریں گے تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر کے ہم اس کے سٹائٹنگ چیک کریں گے تو پلاگ ہوتر لگانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کو یہ ایسے چوڑی کے انداز میں لگائیں گے تو یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے ایک بار اور آپ نے یاد رکھنی ہے لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اگر آپ کے بائیک دعاں دیتی ہے تو آپ جو مرضی کر لیں گے آپ کے بائیک سٹائٹنگ میں پرابلم کرے گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو یہ ابھی دیکھنا یہ سٹارٹ ہوگی ہے یہ بالکل ایس ٹائم یہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ پہلی کک پر سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے بائیک مسئلہ نہیں کرے گی سردی ہو چاہے گرمی جو بھی ہو آپ کے بائیک مسئلہ نہیں کرے گی کیونکہ ہم نے اس کے سٹارٹنگ سٹری کر دی ہے یہ ایک چھوٹے چھوٹے ٹریک ہوتے ہیں بائیک میں جو کہ انشاءاللہ کہلیں کہ بہت اچھی ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اگلی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت جلد ایک بر پھر آز رہوں گا ایک نئی ویڈیو لے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ تو ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور یہ دیکھیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا